اور دوسرے معاملات کی بھی بات کریں گے اور مرکز کی بات کریں گے جب جمہو کشمیر کی بات ہوتی ہے تو کل کے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی کہ دو جنوری کو دلی کے اندر ایک الہصتی میٹنگ جمہو کشمیر کے حوالے سے ہونے جا رہی ہے لیکن اس سے پہلے ہی کل شام دیر گئے مرکز وزیر داخلہ امید شاہ نے ایک ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے وادی کے حوالے سے ایک خبر دی اس سے پہلے بھی ایسے معاملات سامنے آئے اور ملٹنسی پر قابو پانے کے لیے اس میں بہت کچھ کہا گیا بلکل سائل امین سال دوزار بتائیس گزر چکا ہے سال دوزار تائیس میں جمہو کشمیر میں دو پارٹیز مسلم لیگ اور شبیر احمد شاہ کی پارٹی دو کو انلافل ایکٹیوٹیز دے ہوتے ہوئے کل ادم قرار دیا گیا تھا لیکن کل سال کے آخری دن پر مرکزی وزیر داخلہ امید شاہ نے ایک ٹویٹ کرتے اور بازہ طور پر بعد میں سرکار کی طرف سے ایک سرکلر بھی جاری ہو اس میں سعید علی شاہ گیلانی کی سربراہی والی تحریک حریت کو بھی انلافل ایکٹیوٹیز یعنی غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھم ایکٹیو اے پی اے جسے کہا جاتا ہے غیر قانونی تنظیم اس کو قرار دیا گیا اور وزیر داخلہ امید شاہ نے جو سوشل میڈیا سائٹ ایکس ہے اس میں پوسٹ میں اس نے لکھا کہ یہ تنظیم جمہو کشمیر کو ہندوستان سے الگ کرنے اور اسلامی حکومت قائم کرنے کی سرگرمیوں میں ملاوث ہے یہ جمہو کشمیر میں علاقی پسندی کو فراغ دینے کے لیے ہندوستان مخالف پروپگنڈا اور دوسرے ملک مخالف سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس ٹویٹ میں یہ بھی بتایا کہ وزیر نرندر موڈی کی ملٹنسی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالسی کے تحت کسی بھی فرد یا تنظیم کو ہندوستان مخالف سرگرمی میں ملوث پائے جانے والے اقدامات کو ناکام بنایا جائے گا اور سرکار نے اس سے قبل ایک اور تنظیم آپ کو بتاتے چلیں مسلم لیگ جمہو کشمیر یہ مسرط عالم ہیں وہ اس کو ہیڈ کرے تھے ان کے غیر قانونی قرار دیا تھا اور پھر جمہو کشمیر لیبریشن فرنڈ جماعت اسلامی یا شبیر شاہ کی جے کے دیموکرائٹک فریڈم پارٹی یہ بھی کالا دم کرا دی جا چکی ہے اور شبیر شاہ بھی سوکر جیل میں اور مسرط عالم بھی جیل میں یہ کل جو ہے بازابطہ طور پر سال کے جاتے جاتے ایک جو بیان ہے یا ٹویٹ ہے یا سرکار کا سٹیٹ میں نے بازابطہ طور پر اس میں دیا گیا